ہاں بھٹا اب آگے اپنیاز کے بعد میں سایو آباد کی جو گدیپکس ہے اس میں اپنیاز کے بعد میں اب زرطہ کریں گے کہانی اس کے سرطہ کریں گے کہانی آدھونی کے ہندی کا فہی ارث میں اگر وکات ہوا ہے آدھونی کے ہندی کا صحیح معنی میں اگر وکات ہوا ہے تو وہ اسی یوگ میں ہوا ہے اور اس یوگ میں سب سے بڑا یوگدان کانی کے کشتر میں سب سے بڑا یوگدان منسی پریمچند کا راہ اپنیازوں کے سمرات کے ساتھ ساتھ ان کو کانیوں کا سمرات بھی کہا جاتا ہے اس لیے کہ ان کی کانیوں کی ویشیشتہ تھی کہ ان کی کانیا اپنے آپ میں یدھار انمک و آدھونس انمک تھی بڑھا یعنی ایک طرح سے یدھار سوادی و آدھر سوادی یدھار اور آدھر پر آدھاری تھی ان کی کانیا منسی پریمچند کا جو سمیہ تھا جو یوگ تھا وہ آدھ کی طرح نہیں تھا انہوں نے جس یوگ یوگ میں اپنے زیون کا نرواں کیا ہے اس یوگ کو پرتیکٹ انہوں نے دیکھا اور پھر اس کو بھوگا بھی ہم نے ان کی کہانیاں پڑھی ہیں ایسے ایسے پاتر ہمارے سامنے آتے ہیں ان کی کہانیوں کی پاتھا کے منس پٹل پر منس پٹل پر اس یوگ کا ان پاتروں کے دوارہ جو درشے ہے وہ انکیت ہو جاتا ہے کیوں لگنے لگتا ہے کہ واسطہ میں سماج میں یہ گھٹنا کرم چل رہا ہے نمک کا دروگہ کانی کی بات کریں تو جیبن سیدھار الوپی دین یہ الوپی دین جو ہے وہ ایک ایماندار کرتبین اسٹھ سپائی ہوتے ہیں اور اپنے کرتبیہ کا نربا پوری مانداری کے ساتھ کرتے ہیں کسی پرکار کے لوپ لالت میں نہیں آتے ہیں پاتھا کس کانی کو پڑھتا ہے اس کو لگتا ہے کہ واسطہ میں یہ سب کچھ ہو رہا ہے یہی تو یدھارت ہے کبھی بھی انہوں نے اپنی مریاداؤں کا تیار نہیں کیا آدھر کے اندر ان کی جو کانیاں ہے وہ بندی ہوئی ہے کسی لیے تو ان کی یہ کانیوں کی ویشیشتہ بن گئی ہے یہ آدھر سواد اور یدھار سواد پر آدھار یہ یدھار سواد محبی آدھر سواد کی کانیاں ملسی پریمچند کی لگ بگ تین سو کہانیاں کتنی تین سو کہانیاں اور ویشیشتہ آدھر سواد یدھار سواد یعنی آدھر سواد کی یدھار سواد کی کانیاں اگر ان کے کانیوں کی بات کہی جائے ان کا نام لیا جائے ان میں نام آتا ہے بلیدان آتما رام ایدگہ ساکر کا کنواں نمکہ دروگہ نمکہ دروگہ بودھی کاکی سوا سیر گے ہوں بودھی کاکی سوا سیر گے ہوں سترنج کے کلاڑی سوزان بھگت بودھی کاکی سوا سیر گے ہوں سترنج کے کلاڑی سوزان بھگت اس کی رات اس کی رات نسا نسا کفن آدھی ان کی چرچت پر پرسید کہانیاں رہی ہیں اور یہ کہانیاں اپنے آپ میں یہاں اور آدھرس پر آدھاریت رہی ہیں اب اگر اس یگ کے انیہ رہشنہ کاروں کی انیہ کہانی کاروں کی بات کریں سون میں بیتن شرماؤگر جائے سنکر پرساد بیتن شرماؤگر جائے سنکر پرساد اس کے علاوہ جینیندر بیتن شرماؤگر جائے سنکر پرساد جینیندر بیشمبر ناث کوشک بیشمبر ناث کوشک آؤ سودرشن آساری ہے سترسین ساسری یہ اس یگ کے انیہ رجنہ کاروں میں آتے ہیں جینیندر اب یہ نے تو کہانی کی جو دھارہ چل رہی تھی اس یگ کی کہانی کی جو دھارہ چل رہی تھی اس کو دیکھ کر کر کے لو کانی کی دھارہ کو آگے بڑھا کر کے اور جینیندر جی نے تو منو ویگیانی ستیہ پر بھی اتا رہا ہے اپنی کانیوں کو منو ویگیانی ستیہ پر بھی اتا رہا ہے اب اپنی آس کہانی کہانی کے بعد میں آگے ذکر کرتے ہیں نیبند پر اگر نیبند کے کشتر کی بات کہی جائے تو اس میں سب سے پہلے نام آتا ہے ڈاکٹر رام کمار ورما اس ویدھا میں سب سے بڑا جو یوگدان رہا ہے وہ ڈاکٹر رام کمار ورما کا رہا ہے سنتہ منی کے دو باگ تھے یعنی دو کھنڈ تھے سنتہ منی کے دو کھنڈ تھے اور دونوں کھنڈوں میں ڈاکٹر رام کمار ورما کے جو نیبند تھے وہ پرکاسیت ہوئے اس کے علاوہ آسار یا رام صندر شکل نے اس سمیں تین طرح کے نیبند لے یعنی ان کے نیبندوں کا تو بڑھنے ویشے رہا وہ تین طرح کا رہا منو وکار دوسرا سہیتک سدھان پہلا منو وکار دوسرا سہیتک سدھان اور تیسرا سہیتک لوٹنا سہیتک لوٹنا تین تین ویشوں پر آسار رام صندر شکل نے اپنے نیبندوں کی رہشنا کی للت نیبندوں کی سرنی میں للت نیبندوں کی سرنی میں گلائب رائے کا نام آتا ہے اس ویدھا کے کھیتر میں گلائب رائے کا بھی یوگ دان ہے اور انہوں نے للت نیبندوں کی اس یوگ کے اندر رسنا کی اس کے بعد میں انہیں جو اس یوگ کے نیبند کار ہوئے ہیں انہوں شانتی پھری ہے انہیں نیبند بیشن شرمہ ہوگر بیشن شرمہ ہوگر ورگ ویر سنگ ستھا مہ کنلال ستر ویدی آدھی کا نیبند کے اکشتر میں لیا جا سکتا ہے اب آگے بات کرتے ہے نیبندوں کے بعد میں سمال اوشنا یہ گدیے کی بیدائیں ہیں سمال اوشنا اس کی بات کرتے ہیں اگر ہم سمال اوشنا کی بات کریں تو ساہیتی میں یا سمال اوشنا ساہیتی کو پوری طرح سے شد لکھنے کا جو شرے دیا جاتا ہے وہ جاتا ہے آشاری رام صندر سکل سمال اوشنا ساہیتی کو پوری طرح سے شد روپ میں پرتشت کرنے کا جو شرے دیا جاتا ہے وہ ہے آشاری رام صندر سکل انہوں نے سمال اوشنا ساہیتی کو پوری ایک گرند ہے جو سمال سمال ساہیتی کے سدھی کرن کا پرمان ہے اس کے علاوہ ڈاکٹر رام کمار ورمہ نے اسی شیطر میں داکٹر رام ورمہ ورمہ نے آلو سنا درس ساہیتیہ سامال نند دولارے واج پیائی آود اپا دیا آود اپا دیا کرشن پرساد گوڑ کرشن پرساد گوڑ کے بعد میں شانتی پری دیویدی ویسو مطرہ نندن پند آدھی کا نام سمال اتنا کشتر میں بڑے سممان کے ساتھ ہے لیا جاتا ہے اس کے بعد میں آگے بات کرتے ہیں مطرہ سمال اتنا کے بعد میں زیونی سایا واد یوگ میں زیونی کے شیطر پر بھی پریافت پاریا ہوا یعنی اس یوگ میں زیونیاں بھی لکھی گئی اس یوگ کی جو زیونیاں تھی وہ دیکھتر راستری نیتاؤں اور مہا پورسوں کے زیون پر ادھار جتی اس پر تھی راستری نیتاؤں اگر اگر پربک ان لوگوں کا نام لیویں جن کے زیون شیطر کو شیطر کر کے اور ساہیتے کی سادنا کی ہے تو ان میں سب سے پہلے نام آتا ہے لالا لاز پتر لالا لاز پتر آئے بال گنگا در تلک بال گنگا در تلک اس کے بعد میں چندر سیکھ رازاد مہاتمہ گاندی ایسے راستریہ نیتاؤں کے جیون کو سہیتے میں جگہ دے کر کے اور اس سمیں جو راستریہ آندولن چل رہے تھے ان راستریہ آندولنوں میں جو 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 لوگوں کا اتصہ تھا اس کو کئی گناہ اور بڑھا دیا گیا اس کے بعد میں جیونی کے بعد میں آگے ہم ترسہ کرتے ہیں آتم کثا آتم کثا ہوا آتم کثا کاروں میں اگر بات کریں نام لیویں تو سب سے پہلے جو نام لیا جاتا ہے وہ ہے بنارسی داس دین اور آتم کثا لکھنے کا شرے بھی انہی کو جاتا ہے آتم کثا لکھنے کا جو شرے ہے وہ آتم کثا لکھنے کا دوسرے ہے وہ بنارسی داس جین کو دیا جاتا ہے سایہ واد یو کے اندر آتم کثا لکھنے کا دوسرے ہے وہ کس کو جاتا ہے بنارسی داس جین کو جاتا ہے انہوں نے اس یگ میں ایک طرح سے ستیا نش آتم کثائیں پرستو تے کیے بڑھا آردس کثانک آردس آردس کثانک ان کی رسنا آتم کثا ہے جو اس بات کا اپنے آپ میں ایک پرمان ہے اس کے بعد میں ستیا ناران اگنی ہوتا رہی اس کا نام آتا ہے ستیا ناران اگنی ہوتری جن کی آتم کثا کا نام ہے مجھ میں دیو جیوان کا وکاف مجھ میں دیو جیوان کا وکاف انہوں نے اس سیرسک سے یہ آتم کثا لکھی اسی پرکار بھائی پرمان نند بھائی بھائی پرمان نند بھائی اور کرم چند گاندی نے اپنی رجنا کا نام دیا آتم کثا کیا نام دیا آتم کثا آؤ اس کے بعد سبح صندر بوس انہوں نے اپنی آتم کثا کا نام دیا سروں کے سوپن سوپن ترون ترون کے سوپن سوری ترون کے سوپن تو اس پرکار سے اس یگ کے جو آتم کثا کار تھے انہوں نے ان سیرسکوں سے آتم کثا لے کر کے اور سائتے کی سیوہ کے بڑھا اور آتم کثا کے بعد میں اب آگے ذکر کرتے ہیں گھڑے کی ایک اور ویدہ ہے وہ ہے یاترہ ورط یاترہ ورط کہہ سکتے ہیں بیٹا کہ سیوہ واد کے یوگ میں یاترہ ورط سائتے کی ویدہ پر بھی کافی کام ہوا پریافت یاترہ ورط لکھے گئے اور جو یاترہ ورط لکھک ہے ان میں سب سے پہلے نام آتا ہے سوامی ستیہ دیو پریوارجک سوامی ستیہ دیو پریوارجک یاترہ یاترہ ورط لکھنے میں سب سے پہلے نام آتا ہے سوامی ستیہ دیو پری وراجک آؤ اس کے بعد میں اگلا جو نام آتا ہے وہ ہے رہول سانکرت آیان سوامی ستیہ دیو پریوارجک رہول سانکرت آؤ آدھی کے جو نام ہیں وہ ورط لگنے والے لے ستیہ دیو آتا ہے اس یوگ میں جو پرسید یا پرموخ یاترابرت لکھے گئے ان میں پرچھوی پرسکشن پرموخ یاترابرت پرچھوی پرسکشن میری زرمن یاترہ میری زرمن یاترہ اور اس کے بعد میں گیان کے ادھیان پرسکشن پرسکشن میری زرمن یاترہ گیان کے ادھیان اور میری تیبت یادرہ یہ سایاباد یوگ کے پرموخ یاترہ ورط مانے جاتے ہیں اور سایاباد کا جو اندیم بھاگ ہے یعنی جو گدھی کی ویدہ ہے اس میں آتا ہے سنسمن اور ریکھا چیتر سنسمن اور ریکھا چیتر اس میں چرچہ کرتے ہیں بیڈا کہ سایاباد یوگ میں سنسمن اور ریکھا چیتر پر بھی اس پرکار کا کاریہ ہوا کون کون سے سنسمن ریکھا چیتر اس یوگ کے اندر لکھے گئے اس یوگ کی پرشید پتری کا جو سرسو تھی اس میں کچھ اس یوگ کے پرشلن کے اندر جو سنسمن تھے وہ پرکاس ہو رہے تھے اس یوگ کے سنسمن آتما کر ریکھا چیتر و نے ویدہ کو اس ویدہ کا پرشلن کیا گئے اس یوگ میں سنسمن آتما ریکھا چیتروں کی جو ایک نئی ویدہ ہے اس کا پرشلن شروع ہوا اور اس میں جو پرمک سنسمن آتما ریکھا چیتر لگنے والے رجناکار تھے ان میں نام آتا ہے رام کمار کھیم کس کا نام رام کمار کھیم کھیم کا نام آتا ہے پھر اس کے بعد میں کرشن نات میسر کرشن نات میسر رام نات میسر رام نات میسر کے بعد میں بھاگوان دین دو بھاگوان دین دو بھاگوان میسور نہرو رام رام نام آتا جن کی رتنا کا نام ہے میرے پراتم جیون کی کریتیا یہ سنسمن آت مکہ سنسمن آت مکہ ریکہ چیتر کا مطلب شیر شک ہے بھاگوان شیر شک دیں ساتھا برندال برما کا برندال لال ہے برما کا کچھ سنسمن سیر سک ہے جیسی رسنائیں پرسط کر کے اور نرم تر سہیتی کی سادنا کرتے رہے آؤ اس کے بعد میں ان کے سمکالین انیے جو سنسمن آتمک ریکہ چیتر لگنے والے جو رجنا کار ہے ان میں سری رام شرما اور جن کی رتنا کا نام ہے بول پرتی ما بات چیتر ہوئی ہے جو چرچہ ہوئی ہے وہ سایہ باد پر ہوئی ہے سایہ باد کے دونوں جو پکس ہے اس کا کعویات مک پکس اور گدیات مک پکس اس پر ہم نے بات چیت کی ہے اس پر ہم نے چرچہ کی ہے اب اس کے بعد میں آگے جو چرچہ کریں گے وہ سایہ آگے کا کال ہے جس کو سایہ آد اتر کال کہا جاتا ہے یعنی 1936 کے بعد کے سمیں آگے جو سایتی کی یگ چلا ہے اس یوگ پر چرچہ کریں گے بات کریں گے اس یوگ کو سایہ نام سے بھی جانا جاتا ہے یا پرکتی باد کے نام سے بھی اس کو پکارا جاتا ہے تو آگے پرکتی باد پر بات چیتے کریں گے